موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہم نزین استفاق خصوصاً على افضلهم وخاتم النبی محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کبا ورد في صورة الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور ازن للذین يقاتلون بانهم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقبیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان يقولوا ربنا اللہ ولولا دفعوا اللہ الناس بعضهم ببعض لہدھمت صبامع وبیع وصلاوات ومساجد يذکروا فيها اسم اللہ کسیرا ولینصرن اللہ من ينصره ان اللہ لقبی عزیز الذین ان مکنناهم فی الارض يقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبة الامور صدق اللہ العزیز رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحن نقطة من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شعور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم بفقنا لما تحب و ترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وقدا ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہینا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النهار واجعله لنا حجت یا رب العالمین آمین یہ بات میں ارز کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کے رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے اور ایک روایت جو جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسنائے سفر حجرت میں نازل ہوئی ہیں اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا بطالہ کرنا ہے یہ آیات میں سمجھ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ترننگ پوائنٹ کو رپریزنٹ کر رہی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ کل مور ہے آپ کی جد و جہد میں یہ مشعابت ذہن میں رکھئے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں تئیسوے رکو میں تقریباً وست ہے سورہ بقرہ کا جس طرح یہ وست ہے سورہ حج کا وہاں بھی سورہ رکو میں رمضانِ مبارک اور روزے کی حکمتیں اور اس کے احکام کا بیان ہوا چوبیسوے رکو سے قطال فیصلہ ملی اللہ اور اس کے ساتھ ہی حج کے دو جو رکو ہیں مناسقِ حج پر مشتبیل ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھئے کہ مناسقِ حج پر دو رکو مشتبیل تھے اور اس کے فوراں بعد قطال کی بات ہو رہی ہے بڑا گہر عربت ہے ان دونوں کے اندر اس لیے کہ قطال فیصلہ ملی اللہ کا جو سب سے پہلا حدف تھا وہ یہی تھا کہ توحید کا مرکز قعبت اللہ جو اصل میں خداِ واحد کے عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اس وقت وہ مشتبین کے تسلط میں ہے اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنایا ہوا ہے تو گویا کہ اب پہلا جو فرض منصبی ہے امتِ مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ اس مرکزِ توحید کو مشتبین کے تسلط سے واگزار کرا کے اسے واقعہ تک توحید ہی کمرکز بنا دیا جائے اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جنگ ناغذیر ہے یہ صرف وعظ سے ہونے والا کام تو نہیں تھا اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ طاقت کا استعمال ناغذیر تھا اسی لیے مناسق کے حج کے ذکر کی فوراً بات ابیت اسکرہ ہو رہا ہے یہ آیات میرے خیال میں اثناءِ سفرِ حجرت میں ناغذیر ہوئی فرمایا اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہلِ ایمان کی طرف سے یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ عام کانفلکٹ ہوگا مسلح تصادم ہوگا تو مسلمان اور اہلِ ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں بلکہ ان کی پسٹ پر اللہ ہے ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیالت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں یہ کون ہیں یہ قریش بکا کہ جنہوں نے ایک طرف خیالت کی انتہا کر دی کہ توحید کے مرکز کو شرک کارڈا بنا دیا یہ امانت تھے ان کے پاس حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یہ تو اس لیے تابع کیا گیا تھا ربنا لیقیم السلام اور حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی لیکن ان لوگوں نے خیانت کی ہے ان کی وراثت کے اندر صحیح ارض عمر اختیار نہیں کیا بلکہ خیانت کی روش اختیار کی اور کفور ہیں بہت ناشکرے ہیں اس لیے کہ اس گھر کی وجہ سے انہیں یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ مرکزی شہر بنا ہوا ہے پورے جزیرہ رمائے عرب کا اس گھر کی وجہ سے انہیں ان کے قافلوں کو تحفظ حاصل ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا اور مشرق اور مغرب کی جو ٹریڈ ہے اس کے گویا کہ یہ ایک طرح سے پروپرائیٹری ان کے پاس حقوق آگئے ہیں ایکسکلوسف پروپرائیٹری رائٹس کہ ظاہر بات ہے کوئی اور قافلہ بچ کر جا نہیں سکتا قبائلی ریڈ سے اور حملے سے اور نوٹ مار سے اور قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا اسے کوئی چھو نہیں سکتا تو اس گھر کی وجہ سے لَيْلَا فِي قُرَيْشِنْ يَلَا فِيهِمْ وَإِحْلَةِ شَقَائِوَ وَالصَيْف فَلْيَعْبُدُوْرَمْ بَحَادَ الْبَیْتِ یہ جو ان کے قافلے سردیوں میں جاتے ہیں یمن کی طرف اور گربیوں میں جاتے ہیں شام کی طرف تو ان کے سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری جو ان کی طرف پھرت ہے یہ تو اس گھر کے طفیل ہے اس کی وجہ سے یہ پروٹیکشن حاصل ہے اور انہوں نے ناشکری کی اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو دن پر جنگ تھوس لی گئی ہے یعنی جو صورتحال پیدا کرنی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا حجرت پر مجبور کر دیا گیا انہیں ستایا گیا سال ہا سال سے ان پر پرسیکوشن ہو رہی ہے تورچر کیا جا رہا ہے ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ موکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا چاہے وہ براہ رات وہی یہ جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ ایٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اور دوبارہ پھر تاقید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے ان کی بدد فرمائے گا اللَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِهِمْ بِغَيْرِ حَقِمْ جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اپنی علاقوں سے نَا حَقْ إِلَّا يَقُونُ رَبُّنَ اللَّهِ صرف اس جرم کی پانداشت میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہاں کو دوسرے معبودوں کو دوسرے دیویاں ہوتی اتاؤ جو تمہارے من گھڑت ہیں ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا یعنی زمین میں یہ مضمون آ چکا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں بھی یہی مضمون آیا تھا جب تعلوت اور جعلوت کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالی وقتن فوقتن زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں فاسد کلچر ہوتا ہے فاسد ثقافت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو ختم کر کے ان کا اشتیصال کر کے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیستو رابط کر دیتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا وہاں یہ الفاظ آئیت سے اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْبُ زمین میں تو فساد بھی فساد ہوتا ہے یہاں فرمایا وَلَوْ لَا دَفْوَ اللَّهِ النَّاسَ بَعْغَهُمْ بِبَعْدِ لَحُدِّمَ الصَّوَامِعُ وَبِعُونَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُسْكَرُ فِي عَسْمُ اللَّهِ كَسِيرًا تو ڈھا دیئے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینگاغز صلوطہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے صلات ہی سے ہیں یہ عربی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے بارہا عبرانی اور عربی زبان یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے صلوطہ اور عربی اور عبرانی یا تو سگی بہنیں ہیں کسی ایک ہی زبان کی یہ دونوں نکلی ہوئی شاخیں ہیں اور یا یہ کہ عبرانی ماں ہے اور عربی اس کی بیٹھی ہے یہ ان کے درمیان رشتہ ہے صلات کلس جو عربی میں آیا ہے اور قرآن مجید میں صلوطہ یہ وہاں پر بھی موجود تھا ہمارے ہاں سلام ہے ان کا شوام ہے وہ فرق اتنا ہی ہے وہ شین کے ساتھ اور وہ باغ اس کو گول کر کے شوام کہتے ہیں باقی ہمارے ہاں سلام ہے فرق کو اخواست نہیں ہے ان کا جو یوم کی پور یوم کی پور ہے وہ یوم کفارہ ہے یوم کی طرح ہے کپور پے اور فے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ذوالکفل میں پے فے کی جگہ ہو جاتی ہے تو یوم کی پور ہے ان کے ہاں یوم کفارہ تقریبا تمام جو اسطلاحات ہیں وہ بہت ایک دوسرے کے قریب ہیں تو اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے اس دنیا سے نیستو نابود کرتا رہتا تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادتگاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتیں غائر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادتگاہیں خدا واحد کی عبادت کے لیے منائی گئی تھی وَمَسْعَجِدْ وَمَسْجِدْ وَمَسْجِدْ وَيُسْكَرُ وفِی حَسْبُ اللَّهِ کَسِیرَةِ جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کسرت سے لیا جائے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ یہ بہت اہم ہے یہ آیت کا ٹکڑاو یہ ہر شخص کو یاد کر لینا چاہیے لازمًا اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اس میں زیادہ زور ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاقید کا اسلوب نہیں ہے فیلِ مزارے سے پہلے لام زبر کے ساتھ لامِ مفتوح اور آخر میں نون مشدد تشدید کے ساتھ افعلو یہ میں کروں گا لَا فَعَلَنَّا میں لازمًا کروں گا یہ جو انداز ہے اس میں کوئی شک نہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ لیکن دوسری بات یہ آئی کہ ظاہر بات ہے کہ یہ اکترفہ معاملہ نہیں ہے تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کے بارے مدد کرے تم اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیوں کی پیگیں بڑھاؤ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری جویں وفاداریاں ہوں اور تم چاہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے یہ تو انکھونی بات ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھو اسی طرح وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ لہذا دے من اللہ مدد کرے گا ان کی اسی سورہ مبارکہ میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا یقین ہونا چاہیے بندہ مومن کو اور یہ یقین اس کا بہت بڑا سہارہ بنتا ہے اس کا صبر کا اور صبات کا اور استقامت کا ملنہ یہ ہے کہ اگر اس یقین اس اللہ کی مدد کی امید کی رسی کو وہ کٹ دے تو پھر اس کے لئے کوئی سہارہ نہیں رہے گا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ اور پھر یہ کہ اللہ جو مدد کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ کوئی کمزور تو نہیں ہے قوی ہے زبردست ہے توانہ ہے عزیز ہے زبردست ہے الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ یہ جنہیں اگر ہم زمین میں تبکن عطا کر دیں یہ وہی لفظ ہے سورہ یوسف میں دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں الَّذِينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں تبکن قدرت طاقت غلبہ حکومت اسطلعہ تا کر دیں تو وہ کیا کریں گے اقام السلاطہ پہلا کام ہے نماز قائم کریں گے یہی کام حضور نے کیا جاتے ہی سب سے پہلے جمعہ قائم کیا اور پھر یہ کہ مسجد النبوی کی تعمیر کی پہلا کام وآتب الزکاة اور زکاة ادا کریں گے ہاتھو زکاة اور دیں زکاة اقام السلاطہ اور ہاتھو زکاة اور دیں گے وہ زکاة اور یہ کہ زکاة کا نظام قائم کیا جائے تاکہ جو بھی معاشرے کے اندر پسماندہ طوقات ہیں جن کے پاس جن کے ہاں احتیاج ہے ان کا بھی کفالت کا مندو بسکر ہے وَعَمَرُوا بِالْمَعْرُوف اور وہ نیکی کا حکم دیں گے وَلَهُ عَبِ الْمُلْكَ اور مَدِسَ رُوکیں گے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے کہ گویا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینیفیسٹو تھا مینیفیسٹو ہے تو ہمارا آج کا تصور ہے کہ انتخابات میں جو پارٹیاں حصہ لیتی ہیں وہ اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں لیکن اس سے علیدہ کر دیجئے لیکن چونکہ حضور اگر یہ روایت صحیح ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں جبکہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں مکیس مدینے کی طرف فجرت کے سفر پر تو اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کا جو وہاں داخلہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ایک بے تاج بادشاہ کی حصیت سے جاتے ہی آپ کو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار اور اقتدار مل جائے گا تو جب یہ صورت ہوگی تو کیا کریں گے ان کی پرارٹیز کیا ہوں گی تو جیسے کہ جب آپ نے کہا کرتی ہیں کہ ہماری حکومت بنے گی تو ہم یہ کریں گے تو گویا کہ یہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اہل ایمان کا جو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ان کا منیفیسٹو ہے یہ آیات خاص ہیں اب دیکھئے پھر وہی جو مکی صورتوں کا مضمون ہوتا ہے بلکل انداس جو ہے وہ بدل جائے گا یہ آیات ہیں اثناء سفر حجرت کی یا ہو سکتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر راضی ہوئی ہو لیکن یہ مکی صورت میں رکھ دی گئی ہیں مناسبت کے اعتبار سے کہ جہاں حج کے یہ افعاد بیان ہو رہے ہیں مناسبت کے حج اس کے ساتھ ہی ان کو شامل کر دیا گیا اب وہی جو عام مکی مدامین ہیں مکی صورتوں کی وہ شروع ہو جائیں گے وَاِنْ يُقَذِّبُوكَ فَقَدْ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحِمْ وَعَادُ وَسَبُودُ اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی جھٹلایا ہے قوم نوح نے ابراہیم کی قوم نے اور روتھ کی قوم نے وَاسْحَابُ مَدِيَنَا اور مدین والوں نے وَقُدْ مُوسَى اور موسیٰ کی بھی تقزید کی گئی تھی فَأَمْ لَيْتُ لِلْكَافِرِينَا تو میں نے کافروں کو کچھ دھیل دی محلت دی ان کی رسی دراز کی ثُمْ مَا خَسْتُ هُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَقَيْفَ قَانَنَا كِيْئِ تو بھی پکڑ کیسی رہی ہے کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم اعوت کا اور قوم صالح کا ان تمام اقوام کے جو حالات ہیں وہ قرآن مجید میں بار بار آ چکے فَقَائِيَ مِنْ قَرْيَةٍ أَحْلَقْنَاهَا تو کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں جن کو ہم نے حلاق کیا وحیت ظالمت اور حلاق یوں ہی نہیں کر دیا وہ ظالم تھی گناہگار تھی ان میں گناہ اتنا پھیل گیا تھا شرق اور کفر کا اتنا دور دورہ ہو گیا تھا کہ گویا کہ وہ ایسے ہی تھا جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ اگر گل جائے تو اس کو کات دینے ہی میں آفیت ہے ورنہ پورے جسم کے لیے وہ چیز جو ہے وہ مذر ہوگی ایمپوٹیشن ہو جاتی ہے ہاتھ کا آرم کا ایمپوٹیشن ہو گیا پیر کا ایمپوٹیشن کر دیا گیا کہ اتنا گل سڑ گیا ہے کہ یہاں سے متعفیل مواد جو ہے اگر خون میں جذب ہو کر پورے جسم میں جائے گا تو پوری جان جو ہے اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان بستیوں کو کہ جو اس طریقے سے گندگی کا اور برائی کا اور معاصیت کا اور سیئیات کا برکت بن چکی ہو اور وہ پھوڑا بن چکی ہو پھر ان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرجیکل آپریشن ہوتا رہا ہے وہ گری پڑی ہوئی ہیں اپنی چھتوں کے بل پر و بیرن معطلتن کتنے ہی کوئے ہیں کہ جو بند پڑے ہوئے ہیں بڑی محلت سے لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں کھو دے ہوں گے ان سے پانی پینے والے لوگ ہوں گے یا جم گھٹے رہا کرتے ہوں گے لوگوں کے اب معطل پڑے ہوئے ہیں و قصر مشید کتنے ہی محل ہیں جو ان میں بڑی گچکاری کی گئی ہے بہت انہیں مصبوط بنایا گیا ہے اب جاؤ الحمرہ کو دیکھ لو کبھی مسلمان حکومت کیا کرتے تھے غرناطہ میں جاؤ اور دیکھو الحمرہ محل کیسا ہے جاؤ اور کرتبہ کی مسجد کو دیکھو کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے کسی جو سجدے کی اجانت نہیں ہے افَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ سمجھتے اور بات کی تہ تک پہنچتے یہ جو لفظ قلب کے ساتھ عقل آیا ہے اب اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے چونکہ یہ بات میری تو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ میرے نزلی انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے اس کا ایک مجود حیوانی ہے خالص حیوانی مکمل حیوان اور آلہ ترین حیوان انسان آلہ ترین حیوان ہے تمام حیوانوں میں سب سے افضل ہے اور اس میں وہ ساری فیکلٹیز ہیں کہ جو حیوانات میں بھی ہوتی ہیں لیکن اس کا ایک روحانی وجود ہے وہ مکمل وجود ہے انڈیپینڈنٹ ہے بالکل اس حیوانی وجود سے ایک الہدہ اور مستقل بزاق وجود ہے یہ دونوں کیسے جڑے ہوئے یہ ہم نہیں جانتے ہیں وہ تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ انسانی جسم میں جان کہاں ہے کچھ پتہ نہیں کہاں دل میں ہے کہیں ہے تو دل تو بدل دیتے ہیں لوگ پھر بھی وہ جان تو ہوئی کی ہوئی رہتی ہے اب تو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے تو جان کہاں ہے کس چیز سے متعلق دماغ سے متعلق ہے دل سے متعلق کہاں سے متعلق ہے تو لائفی کو ہم نہیں جانتے ہیں تو لائف سے آگے روح کا تعلق کس طور سے ہے ہم کیا جان سکتے ہیں حَسْتْ رَبُ النَّاسْ رَابَ جَانِ النَّاسْ اتصالِ بے تکیف بے قیاس یہ متصل ہے یہ جو روحانی وجود ہے اور ہیوانی وجود ہے یہ متصل ہے ملے ہوئے تو ہیں لیکن یہ اتصال ایسا ہے بے تکیف بے قیاس نہ اس کی کیفیت معلوم ہو سکتی ہے نہ اس کو کسی اور چیز پر قیاس کیا جا سکتا ہے لیکن ہیں دو علیدہ وجود ایک وجود پہلے پیدا کیا کہا تھا کما خلق لاکم اولا مرہ دوسرا وجود اس عالم خلق کے اندر آتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کی دونوں کی اپنی اپنی اپل ہے روح کی اپنی اقل ہے روح کی اپنی آنکھ ہے روح کے اپنے کان ہیں اور جسم کے ہیوانی وجود کے اپنے آنکھیں ہیں اپنے کان ہیں اپنی اقل ہیں تو ان السمع والبسر والفواد یہ ہیوانی یہ گویا کہ انسان کے جو ہیوانی ذرائع علم ہے وہ یہ ہے جن کے بارے میں گفتگو سورہ بن اسرائیل کی اس آیت کے حوالے اس میں تفصیل کر چکا ہوں ان السمع والبسر والفواد لیکن انسان کے اندر جو یہ روح ہے یہ دیکھتی بھی ہے یہ سنتی بھی ہے اس کے اپنے کان ہیں وہ غیر مرعی کان ہیں غیر مرعی آنکھیں ہیں لیکن اس کی اپنی اقل ہے اب یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں واقع ہو جائیں گی فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا تو ہوتے ان کے دل جن سے یہ بات سمجھتے ہیں اَوْ آزَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ہوتے کان جن سے یہ سنتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعَمَلْ أَبْثَار فَلَاكِنْ تَعَمَلْ قُلُومٌ لَّطِیفِ السَّدُورِ اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں یہ کونسا اندھا پا ہے ابو جہل اندھا تھا کس اعتبار سے ابو لہب اندھا تھا کس اعتبار سے ولید بن مغیرہ اندھا تھا کس اعتبار سے ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں تھی ان کی دل اندھے ہو گئے تھے ان کی روحیں اندھی ہو گئی تھی ان کے اوپر اپنی دنیوی اغراض اپنی زد اپنی ہٹ دھرمی اور اپنے تکبر اور اپنے جو بھی ان کے اندر حسبیتیں تھی اس کی وجہ سے اس طریقے سے ان کے اوپر پٹلیاں پڑھ چکی تھی کہ وہ روح نہ دیکھتی تھی نہ سنتی تھی یہ ہے اصل میں یہ معاملہ فَإِنَّهَا لَا تَعَمَلْ أَبْثَار ایک ہے آنکھیں اندھی لیکن ہو سکتا لیکن دل دوسروں سے کہیں زیادہ دیکھنے والا ہو لیکن یہ ہے کہ آنکھوں کا اندھا ہونا اتنا بڑی بات تھی اتنا دل کا اندھا ہونا فَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَنْدِ فَتَقُونَ لَهُمْ قُلُومٌ يَاقِلُونَ بِهَا تو کیا یہ زمین میں بھومے پھرے نہیں پھر ہوتی ہے ان کے دل جن سے یہ بات کو سمجھتے اَوْ عَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ہوتے کان روح کے کان جن سے یہ سنتے دیدن دگر آموز سنیدن دگر آموز اس لیے کہ ظاہر بات ہے بستیوں کو تو وہ دیکھتے تھے کتہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کار آرہی ہے اسے بچنا ہے وہ بھی اپنی جان بچاتا ہے انسان نے بھی دیکھ لیا اور وہ بھی جان بچانے کیلئے ایک طرف ہو گیا تو کچھ بڑا فرق نہیں یہ حیوانی جو دیکھنا ہے وہ تو دیکھنا ہے لیکن انسان کا دیکھنا کچھ اور ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَا كِنْ تَعْمَلْ قُرُوبُ اللَّتِيسِ الصُّدُورِ اس لیے کہ دل آنکھیں اندھے نہیں ہوا کرتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں اس لیے کہ روح کا مسکر قلب ہے یہ ہم جانتے ہیں روح کا مسکر قلب ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیسے کس طرح بہرحال دل کو آپ اگر کئی کٹیں گے پیٹیں گے تو کہیں وہ آپ کو اس میں روح نظر نہیں آئے گی وہ خیر برہش ہے لیکن تعلق اس کا قلب انسانی کے ساتھ ہے وَيَسْتَاجَنُ لَكَ بِالْعَضَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور یہ جلدی مچا رہا ہے نبی آپ سے عذاب کی اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف وردی نہیں کرے گا وہ عذاب آئے گا کس شکل میں آئے گا ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کر رکھا ہوا ہے کب آئے گا وہ بھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے وَإِنْ عَدْرِيَ قَرِيبٌ عَمْبَعِدٌ مَاتُوا عَدُونَ یہ ہم سورہ ابیاء میں پڑھائے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ اِنْ عَدْرِيَ قَرِيبٌ عَمْبَعِدٌ مَاتُوا عَدُونَ کہ جس چیز کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکی ہے یا دور ہے وَإِنَّ يَوْمَنْ عَدْرَبِّكَ قَالْفِ السَّنَةٍ بِمَّا تَعُدُونَ اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک ہزار برس کا ہے اس حساب سے جو تم تعداد جانتے ہو انسانی عام حساب سے جو ایک ہزار برس ہے دنیا کا ہمارا حساب سے وہ در حقیقت اللہ کا ایک دن ہے یہ مضمون چونکہ قرآن مجید میں پھر سورہ سجدہ میں پھر آئے گا دو مرتبہ آیا تو یہ مضمون بھی سمجھئے کہ یہ محکمات میں سے یہ متشابہات میں سے نہیں ہے بات برمیتل پختیہ ہے واضح ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر امر ہے وہی جو تین کام ابتدائی جو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف حجت الناحیز بالغہ کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں ابداع خلق اور تدویر تدویر تیسرا کام ہے اس تیسرے کام کے زمن میں اللہ کا جو بھی ایک نقشہ بنتا ہے اس کی مشیعت کا وہ ایک ہزار سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے اس کا ایک دن ہے وہ اس کی ایک پلیننگ ہو جاتی ہے اس کے احکام جو ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اس کی پھر ایکسیکوشن ہوتی ہے تو ایک ہزار برس کی پلیننگ ہے ہمارے حساب سے اللہ کے ہاں وہ ایک دن ہے وَقَعِيِّ مِنْ قَرِيَتِنْ عَمْلَيْتُ الْحَوَ کتنے ہی بسکیاں ایسی ہوئی ہیں جنہیں ہم نے ڈھیل دی تھی وَحِيَ زَالِمَتُنْ لیکن وہ تھی گناہگار ثمہ خستوہا پھر میں نے ان کو پگڑ لیا وَإِلَيِّ الْمَصِيرُ وَمِيرِ ہی طرف لوٹ کر آنا ہے قُرْيَا اَيُّهَ النَّاسِ اِنَّمَا عَنَا لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِينٌ کہہ دیجئے اے نبی اے لوگو میں ہوں ایک خبردار کرنے والا صاف صاف وَالَّذِينَ عَامَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں لہم مغفرت ان ورزق کریم ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے یہ میں بشارت دے رہا ہوں اور رزق کریم اور بہت ہی باعزت روزی ملے گی وَالَّذِينَ سَعَوْفِ آیَاتِنَا مُعَاجِزِينَ اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں تگو دو کریں گے کہ انہیں کسی طریقے سے فیل کر دیں ناکام کر دیں غیر مؤثر کر دیں ان آیات کو پھیلنے نہ دیں اولائق اصحاب الجعین تو یہ وہ لوگ ہیں جن جہنم والے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ یہ ایک کافی مشکل آیت ہے قرآن مجید کی جو اگلی آ رہی ہے اور اس میں کافی قیل وقال ہے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ بِالرَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ اور نہیں بے جاب ہم نے آپ سے پہلے بھی کوئی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی رسول نہ نبی اِلَّا اِذَا تَمَنَّا مگر یہ کہ جب اس نے خود خوئی خیال باندھا کوئی پلاننگ کی کوئی نقشہ بنایا اپنے کام کا ان تو یہ ہے کہ اللہ کی طرح سے اداعیت آ رہی کہ اب یہ کیجئے اب یہ کیجئے اب یہ کیجئے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کسی خطا کا کوئی امکان ہی نہیں وحی چاہے وہ وحی جلی ہو اور چاہے وحی خفی ہو نبی کے لیے وحی جلی وحی خفی دونوں محفوظ ہیں وحی خفی کے اندر بھی شیطان یا شیطانی قوتیں کوئی دراندازی نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وحی کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی ہے ظاہر بات ہے کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کی حیثیت ملکل ایسے ہے جیسے وہ کسی زمانے میں آج کل تو شاید وہ معاملہ ختم ہو گیا وہ تار جو جاتے تھے گٹ گل 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 گٹ گٹ ہو رہی ہے ادھر سے ہو رہی ہے ادھر سے وہ جو مشین بول رہی ہے تو بیچ میں تو مشین ہے کچھ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہ ہو نبی کی اپنی کوئی سوچ ہی نہ ہو نبی کے اپنی کوئی پلیننگ ہی نہ ہو یہ تو عام انسان بھی دیکھی ہے اگر کوئی آپ کو یہ کہے بس آپ کو تو جو کہاں کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ تو آپ کہیں گے میری شخصیت میری بھی کوئی سوچ ہے میری بھی کوئی اس معاملے کے اندر مجھے بھی کوئی رائے جو ہے تو نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے بس ہر لحظہ وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے نہیں بلکہ یہ کہ ان کو ایک حکم دے دیا گیا اس پر وہ خود بھی سوچتے ہیں تبلیغ کیجئے جیسے حکم آیا اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے اب یہ کام نبی کا تھا کہ آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کھانے کا انتظام کرو اور بنو حاشم کے تمام بردوں کو آپ نے بلا لیا یہ جو تدبیر ہے یہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تدبیروں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے کسی وقت کوئی بات جو ہے غلط بھی ہو جائے یہ بات کیونکہ اس کی ذاتی اس کا ذاتی اجتحاد ہے چنانچہ صحابہ اکرام بھی یہ کرتے تھے غضبہ بدر میں حضور نے جہاں حکم دیا تھا کیمپ لگانے کا تو وہ جا کر بعض صحابہ پہنچ گئے کہ حضور دیکھیں اگر تو یہ وحی کے حکم کے تحت ہے جو اللہ کا حکم ہے کہ یہاں کیمپ ہمارا ہونا چاہیے سرِ تسلیم خم ہے اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو پھر در آن اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ اپنی رائے بھی پیش کریں آپ نے فرمایا ہاں کہو انہوں نے ارز کیا کہ ہمارے نزدیک جو تجربہ ہمیں جنگوں کا ہے اس کے بنا پر ہم جی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پڑاؤ ہے ہمارا قیب وہاں لگنا چاہیے اس وادی کے اس گوشے میں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہاں سے خیمیں اٹھاؤ وہاں لگا دو جائر بات ہے یہ تدبیر تھی تدبیر تھی ذاتی ذاتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اختلاف کی صحابہ کو بنجائش ہے اور انہیں اپنی رائے پیش کرنے کا بھی موقع ہے اگر یہ وہی سے ہوتا تو غائر بات ہے کہ پھر وہاں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں سے کہاں پکھاڑا جائے تو اس طرح کے معاملے میں خطا بھی ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اس نصر کے معاملے میں کوئی دراندازی شیطان کی طرف سے بھی ممکن ہے اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ چونکہ عظمت انبیاء کے بارے میں جو بہت حساس تمام اہل ایمان جو بہت حساس ہیں تو یہ آیت جو ہے تو یہ گویا کہ یہ سمجھئے کہ یہ حلق میں پھنس جاتی ہے اس کو اس طریقے سے قبول کرنا بڑا مشکل ہے تو تعویلیں بری دور رازکار بھی کی گئی ہیں لیکن میرے نزدیک میں اس کی بلکہ اسی بھی بات ہے یہاں تک کہ میں آپ کو واقعہ بتا چکا ہوں تعبیر نخل کا کہ حضور نے مدینہ میں جا کر کہا کہ یہ آرٹیفیشل پولینیشن وغیرہ کے لیے تم جو قریب کر دیتے ہو خجور کے نر اور مادہ پھولوں کو قریب لے آتے ہو تاکہ فرٹینائیزیشن زیادہ ہو جائے اور پھر یہ کہ پھل زیادہ ہو جائے نہ کرو تو کیا ہے آپ کے بس یہ کہنے سے صحابہ نے نہیں کیا لیکن یہ کہ فصل کم ہو گئی اب انہوں نے درتے درتے عرض کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا تعبیر نخل اس عالم نے نہیں کی تھی فصل کم ہو گئی ہے فرمایا انتم عالم و بے امور دنیا کنگی یہ معاملات تمہارے میں یہ سکھانے تمہیں نہیں آیا اگری کلچر سکھانے نہیں آیا تمہیں یہ میں تو آیا ہوں یہ ہدایت دینے کے لیے جو ہدایت میں دوں جو میری جو نبوت و رسالت کا جو ایشو ہے جو اس کا موضوع ہے اس پر تمہیں میری ہر بات کو ماننا ہے لیکن یہ جو تمہارے معاملات ہیں یہ تجرباتی معاملات ہیں اب دیکھیں تجرباتی چونکہ وہ تجربہ تھا انہیں وہ کرتے تھے ذراعت کرتے تھے اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا ہو تو اس سے یہ کہ پھل زیادہ ہوتا ہے تو تجربے پر تھا اور تجربے ہی کی بنیاد پر سائنس ہے پوری سائنس کیا ہے ایکسپریمنٹیشن ہے نا اسی کے اوپر تو یہ سائنس نے مجھب ہوئی ہے اس ان چیزوں کو جو ہے وہ اس سے خارج سمجھئے اس میں کوئی تعلق جو ہے دین کا اس سے نہیں ہے انتم عالم و بے امور دنیا کن تم اپنے ان دنیوی معاملات کو جو تجربے پر جس کا دار و مدار و عصار ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ حدیث ہے بخاری شریف کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں نعمتیں اور اپنے رحمت ناظرین فرمائے یہ چیزیں محفوظ رہ گئی ہیں ہمارے لئے تب ہی تو ہمارے لئے کچھ کہنے کا اور بولنے کا موقع ہے تو فرمائے انتم عالم و بے امور دنیا کو اسی طریقے کے مسئلہ یہ ہے بناتے ہیں اپنی پلاننگ کرتے ہیں القش شیطان و فی امنیت ہی تو شیطان ان کے خیال میں کچھ ڈال دیتا ہے امنیہ کہتے ہیں تمنا عارضو اب دیکھئے آدمی سوچتا ہے یہ ہسرا ہو جانا چاہیے یہ کامیوں ہونا چاہیے مثلا جب کہ آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو میرا قیام ناممکن ہو گیا ہے اس لیے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد وہ جو خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنی حاشم کی وہ ختم ہو گئی اور اب خاندان بنی حاشم کا سردار بھی ابو لہب ہو گیا ہے کہ جو بہت سخت دشمن ہے ذاتی طور پر حضور کا تو پھر آپ نے سوچا آپ کیا کروں کس طرف جاؤں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں تو آپ نے تائف کا سفر کیا لیکن یہ کہ وہاں پہ آپ جو ہے ناکام وہاں سے آنا پڑا وہاں کوئی آپ کوئی ریسپانس نہیں ملی بلکہ زندگی کا سخت ترین دن جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے ان کے ہوش کے دوران تو سمجھئے کہ غزوہ اہت کا دن سخت ترین تھا تو انہوں نے کبھی پوچھ لیا کہ حضور آپ پر اہت کا دن سے بھی سخت دن کوئی گدرا ہے آپ نے فرمایا ہاں تائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا وہ سختی ہوئی سوپر لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیعت میں کیا تھا کہ یہ سعادت جو ہے یہ تائف کے لیے نہیں لکھی تھی یہ سعادت یسرب کے لیے لکھی تھی جو مدینہ منورہ بننے کی سعادت جو ہے مدینہ النبی بننے کی سعادت اللہ کی حکمت میں مدینہ کے لیے تھی وہاں حضور گئے بھی نہیں اور وہاں کچھے آدمی ایمان لے آئے اور کھرکی کھوڑ گئی پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اس چیز کو کہ جو شیطان نے ڈالا ہوتا ہے سم یحتم اللہ آیاتہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا یہاں آیات جو ہے آیات ہی فیصلوں کے معنی میں ہے واللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ توجیح ہے میرے نزدیک اور یہ قریب ترین ہے اس توجیح سے کہ جو موزح القرآن میں شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ ان کی طرف سے ہے تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ مجھے اس پر کافی اتمنان ہے اور اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ شیطان کی طرف سے جو کوئی آمیدش ہو جاتی ہے کسی وقت اس قسم کے معاملات میں تو اس کو اللہ تعالیٰ فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے روگ ہوتا ہے والقاسیت قلوبہوں اور جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِدٍ اور یقیناً ظالم جو ہیں وہ تو یقیناً مخالفت میں اور بشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں وَلَيَعْلَمَ اللَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ اور یہ تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اَنَّهُ الْحَقُ بِنْ رَبِّ کہ یہ سب حق ہے آپ کے رب کی طرف سے پھر جو بھی آخری فیصلہ اللہ کا آتا ہے اس پر پورا انشراح ہو جاتا ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ تو وہ اس پر ایمان دکھتے ہیں فَتُخْبَتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ اور اس پر ان کے دل جو ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ اللَّذِينَ عَامَلُوا الْعَسْرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان کو جو ایمان لائیں سیدھے راستے کی طرف یعنی کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو بھی جائے ابریشنز جس کو ہم کہیں گے ذرا کہیں ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ سیدھا کر دیتا ہے اور پھر ان کے رخ کو بلکل صحیح سمت میں مور دیتا ہے وَلَا يَذَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي بِلْيَتِمْ مِنْهُ اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہی میں رہیں گے جن کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں بانج دن کا یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا بانج ہوگا بانج دن یومِن عقین کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے اُس دن لآج ہوگا پھر صرف اللہ کا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا یحکم و بینوں یعنی یہ کہ آج بھی راج تو اللہ ہی کا ہے حکم اسی کا چل رہا ہے لیکن یہ کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ ڈرامے سے ہو رہے ہیں کہ یہاں یہ بادشاہ صاحب ہیں اور یہاں یہ سردار ہے قبیلے کا کچھ نہ کچھ لوگوں کے نگاہوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ سب پردے اُس جائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ پکارا جائے گا آج کے دن کس کی پادشاہی ہے اللہ کی جو واحد ہے قحار یحکم و بینوں وہ ان کے ماں بین فیصلہ کرے گا فَالَّذِينَ عَامَنُوا عَمِرُوا صَالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ تجروں کی مان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ ہوں گے جنتوں میں نعمتوں والے باغات میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَذَّبُوا بِي آیاتِنا اور وہ لوگ جو کفر کے روش اختیار کریں انہوں نے ہماری آیت میں جھٹلائیں فَالَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ تو ان کے لئے ہوگا احانت آمیس مکی دور کے آخری زمانے کی یہ صورت ہے بلکل متصن سمجھ یہ ہے جیسے کہ ہجرت کے متصن بعد سورہ بقرہ ہجرت کے بلکل متصن قبل یہ سورہ حج وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبْلِ اللَّهِ سُمَّا قُتِلُوا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں فرخہ وہ قتل ہو گئے او ماتو یا یہ کہ اپنی طبی موت مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا انہوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ان کو لازمًا لازمًا بہت رزق حسن عطا فرمائے گا وَإِنَّ اللَّهُ وَخَيْرُ الرَّادِقِيمُ اور یقیناً اللہ ہی ہے بہترین رزق دینے والا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَعُنَا اور وہ لازمًا داخل کرے گا انہیں ان جگہوں ان مقامات پر جن سے وہ راضی ہو جائیں گے وَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ حَلِيمُ اللہ تعالیٰ یقیناً علیم ہے سب کو جاننے والا اور حلیم میں تحمل والا ہے ذَارِقْ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَعُوْقِبَ بِهِ یہ تو ہے ہی اور یہ کہ جو شخص زیادتی کرے جس نے بدلہ لیا بِمِثْلِ مَعُوْقِبَ بِهِ جیسا کہ اس پر زیادتی کی گئی تھی جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا تھا ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اس کی لازمان مدد کریں گے یعنی جو زیادتیاں ہو چکی ہیں مسلمانوں پر اب ان کا حق ہے کہ ان کا بدلہ لیں پھر اگر ان کی طرف سے اضافی زیادتی اور ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد کا مختبادہ ہے اِنَّ اللَّهَ لَعْفُوُ الْغَفُورِ یقِنًا اللہ تعالیٰ عفو و غفور ہے معاف فرمانے والا درگزر کرنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُنِجُ الْعَلَفِ النَّهَارِ اور یہ اس لیے ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ نظام کائنات کا اسی طرح چل رہا ہے اسی عدل پر انصاف پر یہ نہ ہو تو جیسے کہ ابھی آیت آئی تھی کہ اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتے نہ رہتے دیستور عبود نہ کرتے رہتے تو زمین میں فساد بن جاتا اس طرح فرمایا کہ ہمارا ایک نظام ہے جو اس دنیا کا ہے اس طرح کا ایک نظام جو ہے وہ آفاقی بھی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُنِجُ الْلَيْلَ فِي النَّهَارِ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے دن میں پروتا ہوا وَيُنِجُ الْنَّهَارَ فِي النَّهَلِ اور دن کو لے آتا ہے رات میں پروتے ہوئے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِعُ الْمَسِيرُ اللہ سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے ذاتِ برحق جس کا حق ہونا قطعی ہے یقینی وَأَنَّ مَا يَدُورَ مِنْ دُونَهِ هُوَ الْبَاطِلِ اور جس کو وہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے پادر ہوا ہے اُن کی کوئی حیثیت نہیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اور یہ کہ یقین اللہ تعالی ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا عَلَمْ تَلَا أَنَّ اللَّهَ عَضْرَ مِنَ السَّمَائِ مَانُ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا عسمان سے پانی فَتُسْمِحُ الْأَرْضُ مُقْضَرَّ تو زمین سمز ہو جاتی ہے سرسبزی شادہ بھی نظر آتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَطِیفُ الْخَبِيرُ یقین اللہ تعالی بڑی ہی خفیہ تدبیر کرنے والا اور ہر شئے سے باخبر ہے باریک مین بھی اس کے معنی ہے لطیف کے اور خفیہ تدبیر کرنے والا لَهُ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ جو کچھ عصبانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ اور یقین اللہ تعالی الْغَنِي ہے یعنی اسے کوئی احتیاج نہیں الْحَمِيدُ ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے ستودہ صفات ہے اسے کسی حمد کی ضرورت نہیں اَنَمْ تَرَنَ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْقَ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِأَمرِ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تمہاری خدمت گزاری میں تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں لگا دیا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں وَالْفُلْقَ وَالْفُلْقَ وَالْخَشْتِی کو تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِأَمرِ جو سلتی ہے سمندر میں اور دریا میں اس کے حکم سے وَيُنسَكُ سَمَانَ تَقَعَ عَلَى الْعَرْضِ اور وہی ہے جو تھامے ہوئے آسمان کو کہ وہ گرنا جائے زمین پر الا بھی اس نہیں مگر اس کے حکم سے یقینا اللہ تعالی انسانوں کے حق میں بہت ہی شفیق ہے درمی کرنے والا ہے اور بہربان ہے وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پہلے تم مردہ تھے یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آپ دیکھ چکے ہیں بلکہ اس کے ہم ودن آ رہی ہیں اب یہاں صرف یہ کہ کنتم امواتا کے الفاظ کو دوبارہ نہیں لائے تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا پھر زندہ کرے گا مردہ تھے یعنی یہ ہمارا وہ دور ہے جبکہ روحانی عالم ارواح میں ہم سے اہد لینے کے بعد ہمیں سلا دیا گیا اس کے بعد کسی کون سٹوریج کے اندر تمام ارواح کو رکھ دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی پہلی نیم تھی جو ہم سوئے رہے اس کے بعد جا گئے ہیں تو اس عالم خلق کے اندر کسی رحم مادر کے اندر وہ روح جو ہے وہ لاکر ایک جنین کے ساتھ جوڑ دی گئی یہ ہمارا احیاء اول ہو گیا اس کے بعد پھر یہاں رہیں گے تو یہ زندگی ہے دوسری اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو احیاء یہ اماتہ سانی ہو جائے گا پھر اللہ اٹھائے گا باہ سے مادر موت وہ احیاء سانی ہو جائے یہ سورہ غافر میں مضمون آئے گا اس کا کلائیمس جو ہے سورہ غافر میں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ سُمَّ يُبِیتُكُمْ سُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورِ یقیناً انسان جو ہے ناشکرہ ہے لِكُلِّ اُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْ سَكَلْهُمْ نَاسِكُوْهُمْ ہم نے ہر امت کے لیے ان کے قربانی کے طریقے اور طریقے عبادات کے عداب ہم نے مقرر کر دیئے ہیں جو اس کی پہنوی کرتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَبْرُ تو لے آپ سے جھگڑنا نہیں چاہیے یعنی یہ کہ اگر یہود کے ہاں کوئی اور طریقے تھے قربانی کے تو اور یہاں بنی اسماعیل کے لیے ہم نے کچھ اور مقرر کیے مسلمانوں کو اب کچھ اور طریقے ہم بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں جھگڑنے کی ضرورت بات نہیں یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اسی طورت میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے منصق مقرر کیے ہیں تو ہر قوم کے لیے ہر امت کے لیے اللہ تعالی نے قربانی کے توائد و ضوابط بناے تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَبْرُ تو انہیں جھگڑنا نہیں چاہیے نبی آپ سے اس معاملے میں وَدُوِ الْا رَبِّكَ اور اپنے رب کی طرف آپ بلاتے رہیے اِنَّكَ لَعَلَى حُدَمْ مُسْتَقِينَ یقیناً آپ تو ہدایت کے سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں وَإِن جَعَدَلُوْكَ اور اگر یہ آپ سے جھگڑے فَقُلْ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا تَعْمَدُو تو کہیے بھئے اللہ کو بہتر معلوم ہے جو آپ کر رہے ہیں میں جو سمجھتا ہوں حق ہے جو حق میرے پاس آئے میں اس کی پیروی کر رہا ہوں آپ اگر اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ حق پر ہیں تو ٹھیک ہے آپ جانے آپ کا رب جانے اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین قیامت کے دن فی ما کنتم فی تختلفون ان تمام چیزوں کے بارے میں جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے عَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَائِ وَالْرْضِ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کہے آسمان میں اور زمین میں اِنَّ فِي ذَالِكَ کِتَاب اور یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ وہی اُمُ الْكِتَاب ہے وہی اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کی کتاب ہے عَلَمْ تَعْلَكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یہ چیزہ اللہ پر بہت آسان ہے تمہیں مشکل معلوم ہوتا ہے وَيَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعْلَى مِنْ نَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَ اور وہ پوجھ رہے ہیں پرستش کر رہے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جس کے لیے کہ اللہ نے کوئی سندگ نہیں اتاری یعنی اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اب اضافی جس کو وہ مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی سندگ ہونی چاہیے ان کے لیے تب تو درست ہے اگر اللہ کی طرف سے سندگ نہیں ہے تو وہ بھی بے بنیاد ہے وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بَهِ عِلْمُ نَسْرَ بِيَا کہ کوئی سندگ نہیں ہے کوئی علم بھی نہیں ہے کوئی معقول بات ہو کوئی دلیل ہو کوئی بنیاد ہو کوئی منطق کے اندر کوئی قیقل کے اندر بلکل بے بنیاد باتیں وَمَا لِي ظَالِمِينَ مِنْ نَسِیرِ ریسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وَإِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتِ اور جب ان کو سنائی جاتی ہیں پڑھ کر ہماری آیاتِ بَيَّنَات تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ النَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ تو تم دیکھتے ہو کہ ان کافروں کے چہروں کے اندر سخت ناغواری کے اثار پیدا ہو جاتے ہیں بجائے اس کے وہ اللہ کی آیات سن کر ان کے دل کھل اٹھیں ان کے اندر خوشی کی قفیت پیدا ہو امبساط پیدا ہو ہمارے رب کا کلام ہے تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ النَّذِينَ كَفَرُ الْمُنْكَرُ تو بڑی ناغواری کے اثار ہیں يَقَادُونَ يَسْتُونَ بِالنَّذِينَ يَتْلُونَ ان قریب ہوتا ہے کہ پل پڑیں گے وہ حملہ آور ہو جائیں گے تِقَبُوٹی کر دیں گے ان کی جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں قُلْ اَفَاُنَبِّيَكُمْ بِالشَرِّمْ مِنْزَالِكُمْ ان سے کہیے تو جا میں تمہیں بتاؤں جس قدر تمہیں ناغواری اس وقت ہو رہی ہے تم پر بڑی سختی بیت رہی ہے اللہ کی آیات جو تمہیں سنائی جا رہی ہیں کیا اس سے بھی زیادہ بری بات کونسی ہے بتاؤں النار وہ آگ جس کے کہ تم مستحق ہو رہے ہو اپنے اس کفر اور انکار کی وجہ سے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُ اللہ نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا کافروں سے وَبِعْسَ الْمَصِيرُ وَوَبْحَتِ بُرَا ٹھِکَانَا ہے اب جو یہ آخری رکو آرہا ہے سورہ مبارکہ کا اس کے ترجمہ سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہیدن کچھ بات اعز کرنی ہے یہ جو ایک دعوت رجوع القرآن کی ایک تحریک ہم نے شروع کی اور الحدللہ کہ میں اس میں اپنی زندگی کے لگ بک پینتیس برس اب صرف کر چکا ہوں اور اسی کے پھر کوک سے تمظیم اسلامی اور تحریک خلافت نے دلم لیا ہے اس دعوت رجوع القرآن کی جو بنیاد ہے اور جس کو کہ میں نے ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے جامع تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا اور قرآن مجید کے ذریعے سے دین کے طرح سے جو بنیادی فرائض ہم پر آئید ہوتے ہیں اس کا ایک جامع تصور دینے کا جو میں نے کام کیا ہے اس کے لیے ذریعہ میں نے بنایا ہے ایک منتخب نساب کو متعالی قرآن حکیم کا منتخب نساب یہ جو منتخب نساب ہے یہ تقریباً کل قرآن کے ایک بٹا پندرہ حجم کے اندر یوں سمجھئے کہ دو پاروں کے لگ بگ ہے مائنس پلس کم اور بیش دو پارے ہوں تو اس میں ان آیات کو لیا گیا ہے جن میں ایک تو یہ دین کا جامع تصور مختصر الفان میں سامنے آ جائے اور جو فرائض دینی ہیں جس کا ہم سے باز پرس ہونی ہے جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے تو اس کا صحیح صحیح تصور ہمیں معلوم ہے نماز موزہ یہ تو فرض ہے سب جانتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے کسی چیز کے بارے میں ہم مسئول ہیں ذمہ داری ہماری ہے یا نہیں ہے تو وہ جو منتخب نساب ہے اس کے مختلف جو حصے ہیں ہم کچھ حصوں سے گدرے ہیں لیکن یہ میں آج سوچ رہا تھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مقتعات کا معاملہ یہ ہے یا انتیس حروف ہیں یا اٹھائیس حروف ہیں عربی زبان کے الفابیس جو ہیں شروع کے حصوں میں سے حروف میں سے بہت کم ہیں جو حروف مقتعات میں آئے اور آخری جو حصے ہیں اس کے تختی کے اس کے بہت سے حروف ہیں اکثر و بیشتر ہیں کہ جو حروف مقتعات میں آئے تو یہ پہلی مرتبہ میرا ذہنی در گیا ہے کہ ہمارے اس منتخب نساب میں بھی یہ چیز کوئی میرے پیشے نظر نہیں تھی کہ جان مجھ کر ایسا کیا ہو زیادہ حصے اسواق وہی ہیں جو نصف ثانی سے متعلق ہیں بلکہ قرآن مجید کے آخری حصے سے زیادہ جو ہیں وہ اس میں مقامات اور آیات اور رکوع یا صورتیں شامی ہوئی ہیں اس وقت اس کا نارو میں یہ کرا رہا ہوں کہ اس کا ایک بڑا برکزی درس ہے کہ جو اگلی جو یہ رکوع آ رہا ہے جو چھے آیات میں مشتمل ہے یہ اس کا بڑا برکزی درس ہے یہ جو میرا منتخب نساب ہے اس کے چھے حصے ہیں نقطہ آغاز سورة العاصر وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُ صَالِحَاتِ وَتَوَاسْوَ بِالْحَقْنِ وَتَوَاسْوَ بِالْصَّبِ مختصر ترین سورت جامع ترین سورت انسان کی نجات کے یہ چار لوازی میں ایمان عمل صالح تواسی بلک تواسی بِالصَّب پھر تین اور مقامات ہم نے اس میں ایسے ہی جامع مقامات جس میں یہ چاروں چیزیں تقریباً بیان ہوئی ہیں وہ شامل کر کے وہ پہلا حصہ ہو گیا اس کا ایک درس ہم مجرد چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت البر اس کا درس نمبر دو ہے لَيْسَ الْبِرْرَانْ تُوَلُّ وَجُوْحَكُمْ قِبَلَى الْمَشْرِقِ بَالْمَغْرِبِ نیکی جو تم نے سمجھی ہوئی ہے کسی نے کسی شے کو نیکی سمجھا ہوا کسی نے کسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے اصل نیکی کیا ہے پوری نیکی کیا ہے نیکی کی روح کیا ہے جڑ بنیاد کیا ہے نیکی کے مظاہر کیا ہیں ان مظاہر میں پھر اقدمیت کس چیز کی ہے اولیت کس چیز کی ہے سانوی درجے میں کونسی ہے پھر چوٹی کیا ہے سمم بولم کیا ہے سب سے اونچا جو مقام ہے جو مقام مطلوب ہے وہ کیا ہے اسی طریقے سے پھر اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس منتخب نساب کا اس میں کچھ ایمان سے مطالب مباحث ہیں ایمان کن چیزوں کا نام ہے کیسے ایمان وجود میں آتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور پھر سورہ آل عمران کا جو آخری رکو کی آیات تھیں اِنَّ فِيقَ الْقِسْتَ مَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَا فِي لَيْلِ وَالْمَحَارِ وَالْلْ یہ بھی جو ہے لَا آیاتِ لِعُلِي الْعَلْبَاب پھر یہ کہ ایک اور سبق اس کا وہ ہے جو اگلی سورتیں آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نور کا جو پانچوہ رکو ہے وہ بھی اس کا ایک سبق ہے آج کے ہمارے اس حصے میں تین اسباق آ رہے ہیں جو اس منتخب نساب کے اسی لئے میں نے مناسب سمجھا کہ اس منتخب نساب کا آپ سے تعارف کرا جو پھر یہ تیسرا حصہ اس کا جو ہے وہ آمالِ صالحہ آمالِ صالحہ کی تفصیل کیا ہے انسرالی سطح پر کیا آمل ہونا چاہیے اجتماعی سطح پر کیا ہونا چاہیے معاشرتی سطح پر کیسے ہونا چاہیے ریاستی سطح پر کیا ہونا چاہیے تو اس میں خاص طور پر معاشرتی سطح سے متعلق وہ سورہ بڑی اسرائیل کے دو رکوع ہم پڑھ چکے ہیں جو پدر میں پارے میں آئے سورہ بڑی اسرائیل میں تیسرا اور چوتھا رکوع جو میں نے ارز کیا تھا کہ یہ ٹین کمانمنٹس جو ہیں تورات کے ان کی یہ تعبیر ہے قرآن مجید کی تشریح یہ ہے تو اس طریقے سے یہ درس جو ہمارا وہ چلتا ہوا پھر آخر تک جو اس سے آئیں گے میں بروقت آپ کو بتاتا جاؤں گا لیکن یہ درس جو ہے یہ بھی در حقیقت اس کے تیسرے حصے کا آخری یا چوتھے حصے کا پہلا درس ہے بلکل بڑھ کر زیدہ گا تین حصے ادھر تین حصے ادھر یہ اس اعتبار سے جامع ترین مقام ہے قرآن کا کہ قرآن کی دعوت کو دو حصوں میں تخسیم کر کے بیان کیا گیا ایک قرآن کی دعوت عمومی ہے ہر انسان فل روئے بشر کے لیے اس لیے کہ حضور کی بے سر تمام انسانوں کے لیے ہے ہر انسان قصے باشر چاہے شمال کا ہو جنوب کا ہو مشرق کا ہو مغرب کا ہو کالا ہو گورا ہو پیلا ہو نیلا ہو کوئی ہو سب کے لیے کیا دعوت ہے قرآن کی قرآن کیا کہتا ہے کوئی ہے یا نہیں پہلے درجے میں تو دعوت عمومی علاقہ فتح الناس دوسرے درجے میں دعوت خصوصی یقین کے لیے ہے جو ماننے کا اعلان کریں پہلی دعوت دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو رسول کو مانو آخرت کو مانو ماسِ مادل موت کو مانو جنت کو مانو دوزخ کو یہ ہے عام جو یہ مانتے ہی نہیں اب ان سے کوئی اور کلام نہیں ان سے ہم کیسے کہے گے نماز پڑھو اور روزہ رکھو وہ اللہ کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے نبی کو نہیں مانتے تو دعوت ایمان ہے دعوت عام قرآن مجید کی اور پھر جو ایمان کا دعویٰ کریں اب ان سے خطاب ہے کہ اب جگر تھام کیوں بیٹھو میری باری آئی جب تم نے مان لیا ہے تو ماننے کا یہ یہ تقاضہ پورا کرنا پڑے گا اب وہ دعوت عمل ہوگی یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تو دعوت ایمان یہاں پر اور پھر دعوت عمل ان کو علید علیدہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چھے آیات کے اندر بیان کر دیا اب دیکھئے دعوت عمومی کا خطاب ہے چار آیتوں اس کے خطابے ہیں اور آخری دو آیتوں میں پھر آئے گا پھر وہ اہل ایمان سے جو ایمان کا دعویٰ کریں مان لیں یہاں آپ نے مانا ایک مثال بیان کی جاتی ہے درہ توجہ سے سنو یقیناً وہ معبود جنہیں تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا یہ مت تمہارے جو چونکہ جو مخاتب اولین تھے وہ مت پرستے یہ تو اس پر بھی قادر نہیں ہے کہ مکھی تک کو پیدا کر سکیں یہ جو کعبے میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ کے تین سو ساٹھ مت مل جل کر بھی ایک مکھی پیدا کرنے چاہے تو نہیں کر سکتے سامنے کی بات تھی یہ تو صرف شعور دلانا تھا جیسے حضرت ابراہیم نے بھی ان متوں کو توڑ کے انہیں آمادہ کر دیا ایک دفعہ کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں ضرور ایک دفعہ حقیقت ان پر منکشف ہو گئی اسی طرح یہ مثال دی جا رہی ہے وَاِنْ يَسْمُمُزْزُبَابُشَيْنُ یہ تو بات بہت دور کی ہے کہ وہ مکھی کو پیدا کریں مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے ان کے سامنے حلوے مانڈے رکھتے ہو وہ مکھیاں مرمناتی ہیں وہ تو مکھیاں بھی ہر قرآن نہیں سکتے اِنْ يَسْمُمُزْزُبَابُشَيْنُ لَا يَسْتَنْقِذُوْهَمِنُ تو اس سے واپس چھین نہیں سکتے حاصل نہیں کر سکتے ذَعُفَتْ طَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ بہت کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی یہ ان تین الفاظ میں قرآن مدید کا توحید کا جو عملی لُبِ لُباب ہے وہ آگیا ہے لیے وہ بھاگ دور کرتا ہے بھاگ دور کرتا ہے محنت کرتا ہے دن رات تو ظاہر بات ہے کہ وہ آئیڈیل گھٹیا ہوگا تو انسان بھی گھٹیا ہوگا آئیڈیل اونچا ہوگا تو انسان بھی اونچا ہوگا یہ دونوں چیزیں جو ہے کورسپانڈنگ جائیں گی اگر آپ کا مقصود ہی پست ہے تو ظاہر بات ہے آپ کی اپنی شخصیت بھی بڑی پست نیولپ ہوگی مقصود اونچا ہو بلند اڑا سکتے تو طالبوں کا کیا ہلوگا قیاس کنز بلستان من بہار مرا لیکن یہ وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ میں آ چکا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِضُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِمُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے مدے مقابل بنا کر کچھ اور چیزوں سے محمد شروع کر دیتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محمد کرنی چاہیے تھی اصل میں تو انسان کو بنایا گیا کہ لا محبوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ مطلوب اللہ کے سوا کوئی نہ رہے باقی ذرائع ہیں زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے محنت کرنی ہے حل چلانا ہے ذرائع مطلوب نہیں ہے نہ چھیتی مطلوب ہے نہ دکان مطلوب ہے نہ پروفیشن مطلوب ہے نہ ڈاکٹریل انجنئنگ کوئی سے مطلوب نہیں نہ دنیا مطلوب ہے نہ اولاد مطلوب ہے مطلوب صرف اللہ یہ ہے توحید کا لب لباب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا محموب الا اللہ لیکن جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جیسے جس شخص کو بہت سخت بھونک لگی ہو اگر اچھی چیز کھانے کو نہیں بلے گی تو بلے میں بھی مو مارے گا اگر ان کا ذہن وہاں تک نہیں پہنچا اگر ان کے ذہن کی پسلی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی معارفت حاصل نہیں کر سکے اللہ ان کا محبوب و مطلوب و مقصود اصلی نہ بن سکا تو کسی اور کو اللہ کی جگہ رکھ کر اور وہ پوجنا شروع کر دیتے ہیں کوئی آئیڈیالی ہے کوئی بطن ہے کوئی قوم ہے اور کچھ نہیں تو میرا اپنا نفس ہے اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں اپنے ہی حریم ذات کے گنت تواف ہو رہا ہے غافت طالب والمطلوب ما قدر اللہ حق کا قدرہ یہ اللہ کی قدر نہ کر سکے یہ اللہ کا ادازہ نہ کر سکے معرفت حاصل نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے معرفت کا حق تھا اللہ کو پہچان لیتے ہو تو کسی اور سکاہے کو لو لگاتے ہیں حسین ترین کو اگر دیکھ لیں گے تو کم تر کو کون پھر پوچھے گا تو دیکھ نہیں پائے ہیں جلال خداوندی کا کوئی نقشہ ان کے سامنے جلال و جمال و کمال خداوندی کی کوئی جھلک نہیں دیکھ پائے لہذا وہ عاشق بنے پھر رہے دنیا کے عروض سے ہزار داماد کے مَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيز یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے توانہ ہے طاقت والا ہے اور زبردست ہے اللہ یستفی من الملائکت رسول و من الناس دو آیتوں میں تو بات آگئی توحید اور شرکی اب ایک آیت میں رسالت اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ الْمَسِیرِ اللہ سمی اور بسیر ہے ادھر سے چن لیا جبرائیل کو رب بھی وحی دے دی ادھر سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے کہا کہ محمد کو پہنچا دو تاکہ محمد اپنے ابنائے لو کو انسانوں کو لوگ پہنچا دے تو یہ گویا کہ دو لنکس ہیں ایک فرشتہ رسول ملک ایک رسول بشر جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ سَمِعُ الْمَسِیرِ اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا دیکھنے والا ہے يَعْلَمُ مَا بِعْنَ عَدِهِ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور پھر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے یہ آخرت آگئی توحید رسالت آخرت یہ امور سلاسہ ہے جن پر ایمان کی دعوت اور یہ دعوت ہے اے بنی نوع آدم اے انسانوں اب بات ہے دوسرے برحلے پر جنہوں نے کہا اچھا دی ہم نے مانا اللہ کو مانا رسول کو مانا ہم نے آخرت کو باسِ بادل موت کو ہم تسلیم کرتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْاِرَاجِعُ تو اب ہے عمل کا برحلہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اقرار کر رہے ہو اب بات بدل گئی اب دیکھئے فیلِ امر آ رہے ہیں پہلے میں فیلِ امر کوئی تھا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ذرہ بات مطلن فَسْتَمِعُلَ وَسْوَئِ ایک فیلِ امر آئے تھا ربا تمجز سے سنو باقی کچھ نہیں حقائق بیان کر دی ہے توحید رسالت معاد اے ایمان کے دعویٰ دارو رکوع کرو جھکو اللہ کے سامنے وَسْجُدُوا اور جھکو پراؤسٹرین بیفور ہم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی بندگی مکمل بندگی ٹوٹل بندگی اس کی پلستشی پلستش نہیں بندگی بھی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی وَفَالُ الخیر اور دیکھ کام کرو بھلے کام کرو اب بھلا کام کونسا رہ گیا وَعْبُدُوا میں تو سب کچھ آ گیا بھلا کام کیا ہے عبادت میں تو جو اللہ نے حکم دیا وہ ہم نے کر دیا ہم نے بندگی کا حق عدا کر دیا اب سیلِ خیر کیا ہے وہ یہ ہے کہ خدمتِ خلق میں اپنے آپ کو لگا دو اور خدمتِ خلق صرف یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے یہ بھی خدمتِ خلق ہے سب سے بڑی خدمتِ خلق کیا ہے ان کی آقمت سوالنے کی کوشش کرو یہ سموچِ جہنم کے اندر جا رہے ہیں گویا کہ دعوت ان کو بچاؤ ان لوگوں کو اس حقائق سے خود بھی جن سے کہ تم آشنا ہو گئے ہو جو حقائق تم پر منکشف ہو گئے ہیں ان سے اینے بھی روش ناز کرو تاکہ ان کی آقمت سبر جائے ان کی بھی زندگی درست ہو جائے لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ یہ کرو گے تو فلا پاؤ گے بہت اہم نقطہ ہے یہ ایمان کے دعوے دار ہو یہ نہ سمجھ بیٹھو بس ایمان لے آئے تو بس فلا ہی فلا ہے اب کامیابی ہو گئی بس نہیں یہ شہادت زہر الفت میں قدم رکھنا ہے یہ تو ابھی قدم رکھا ہے آپ نے اب یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو تاکہ فلا پاؤ اگر اس کے مغیر توقع یہ بیٹھے ہو تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے دشفل تنکنگ ہے دل کا امانیوکم قل حاتو برحانہ کو من کنتم صادقین یہ تو پھر تمہاری اپنے منگھرد خیالات ہیں اور اس سے بھی اگلا حکم ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ جِحَاد کرو پھر اللہ کے لئے جیسا کہ اس کے لئے جِحَاد کا حق ہے جی نہیں یہ سجدہ جو ہے صرف حضرت شافی کے نزدیک امام شافی کے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور جِحَاد کرو اللہ کے لئے جیسا کہ اس کے لئے جِحَاد کا حق ہے وَجْتَبَاکُم اس نے تمہیں چُل لیا ہے کیا معنی اب نبوت محمد پر ختم ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب آئندہ جبریل کسی کے پاس وحی نہیں لائیں گے کہ پھر وہ وحی پہنچائے لوگوں کو اب یہ کام یہ ہے کہ وہی جو جبریل وحی لائے اور جو محمد نے تمہیں پہنچا دی اب تمہیں پہنچا دی ہے پوری نو انسانی کے تب یہ ہے تیسری لنک اپنے نصیب پر فخر کرو اللہ نے تمہیں چُل لیا ہے سلک کر لیا ہے یہ بالکل وہی مضمون اب آگیا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَلْ لِتَكُونُ شُهْدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا وہی مضمون آرہا ہے اپنے دین کے در کوئی تنگی رکھی نہیں مِلَّتَ عَلَيْكُمْ عِبْرَاہِيمِ یہ تمہارے جدد اند ابراہیم ہی کی ملت ہے ہوا سماکم المسلمین اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے تمہیں مسلم کا خطاب دیا عرضت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا رَبَّنَا بَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَقَا وَمِنْ ذُرِّيَتِ نَا اُمَّتَا مُسْلِمَتَا لَقَ ہماری امت میں سے بھی ایک امت میں مسلمہ اٹھائی ہو مِنْ قَبْلُ وَفِی حَذَائِسْتَا پہلے بھی اور اس میں بھی لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وہی مضمون جو سورہ بقرہ میں تھا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ عَمَّتًا وَسَطَلِّ تَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا فرق کیا ہے وہاں پہلے امت کا ذکر ہے پھر رسول کا ذکر یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے پھر امت کا ذکر لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُ السَّلَاةِ پس اس کو پوری طرح سمجھنے کے بعد اب بسم اللہ کرو قدم آگے بڑھاؤ تو سب سے پہلے قدم کہاں اور بہاؤگے فَأَقِيمُ السَّلَاةِ وَعَاتُ الزَّكَاةِ اللماز قائم کرو زکاة ادا کرو وَعْتَصِمُوا بِاللَّهُ رَبْلَا اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤو وَاللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤو ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے حمایتی ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا وَنِعْمَ النَّصِير کیا ہی اچھا ہے حمایتی اور کیا ہی اچھا ہے مددگار بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَلْزِكِ الْحَكِيمِ